دوستو لویس ہے کہ انشار آج بھی بہت سے لوگ اس بارے میں اویر نہیں ہیں کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں اور جو بھی ہم سوچ رہے ہیں وہ ہماری جندگی پر بہت گہر آثر کرتا ہے جو بھی ہم بولتے ہیں اور جو بھی ہم سوچتے ہیں وہ برمانڈ تک پہنچتا ہے اور ہمارے جیون میں بلکل ویسا ہی ہوتا ہے لیکن جب لوگ اس کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ اس چیز پر وشواس نہیں کر پاتے اور انہیں یہ بس ایک بکواس لگتی ہے لیکن جب ہم اسے ماننے لگتے ہیں اسے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب ہم اپنی جندگی کو بدل سکتے ہیں ہم اپنی سوچ کے پرتی اویر بن سکتے ہیں ہماروں چیز کو پا سکتے ہیں جو چیز ہم پانا چاہتے ہیں آپ کو اویر بننا ہوگا کہ آپ کو اپنی جندگی میں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اور جو چیز آپ کو نہیں چاہیے اس پر آپ اپنی کتنی اینرڈی ویسٹ کر رہے ہیں اس پر آپ کو اویر بننا ہوگا بس سوچتے رہتے ہیں اور ہم اس بارے میں اویر نہیں ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ آپ نے پسلے ایک گھنٹے میں کیا سوچا تو آپ بالکل بھی یہ بتا نہیں پائیں گے کہ آپ نے کیا کیا سوچا ہے آپ کو بس اسی چیز کو روکنا ہے ہمیں اسی چیز کے بارے میں اویر ملنا ہے جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اس پر ہمیں دھیان رکھنا ہوگا آپ کو اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دلانا ہوگا بار بار اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ ابھی میں جو بھی سوچ رہا ہوں کیا وہ میرے لیے صحیح ہے کیا میں اس چیز کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ وہی چیز ہے جو چیز میں اپنی زندگی میں پانا چاہتا ہوں آپ کو بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا آپ کو اس چیز کی عادت ڈالنی ہوگی اگر آپ اپنی زندگی میں امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کا فائدہ تب ہی اٹھا پائیں گے اور اس کے لیے آپ افرمیشن کا یوز کر سکتے ہیں افرمیشن ایک بہت طاقتور چیز ہے مطلب آپ کو اپنے بارے میں پوزیٹیو بولنا ہے پوزیٹیو سوچنا ہے افرمیشن بہت جلدی کام کرتی ہے اور آپ کی زندگی میں بہت جلدی چھوٹے چھوٹے بدلاغ ہونے شروع ہو جائیں گے افرمیشن کو ٹرائی کیجئے صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلیں دن میں دو بار تین بار جتنی بار بھی آپ کو سمجھ ملتا ہے اتنی بار افرمیشن کو ٹرائی کیجئے لویس یہ کہتی ہے کہ آج بہت سے لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ افرمیشن کام نہیں کرتی اور جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے افرمیشن کو کتنی بار بولتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دو یا تین بار اب میری بات کو سمجھئے مان لیجئے آپ ایک افرمیشن یوز کر رہے ہیں ہیلڈی بندے کے لیے آپ نے اس افرمیشن کو دن میں دو یا تین بار ٹرائی کیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے سب کونچیس مائنڈ میں اس بیماری والی افرمیشن کو کتنی بار ریپیٹ کیا افرمیشن کام کرتی ہے لیکن ایک یا دو دن میں کوئی چمتکار نہیں ہو جائے گا ہر ایک چیز کی ایک پروسیس ہوتی ہے جب آپ ایک بیج بوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی گروہت کے لیے ایک نیم ہے وہ اپنے نیم سے بڑھا ہوگا اسے صحیح ماطرہ میں پانی چاہیے اسے صحیح ماطرہ میں دھوک چاہیے تب ہی وہ اچھی طرح سے گروہ ہو پائے گا ٹھیک اسی طرح سے جب آپ اپنے سب کونچیس مائن میں جب کوئی چیز سوچتے ہیں تو اسے بھی صحیح طرح کی ارجہ چاہیے جو آپ کی ایک سوچ جو آپ کی ایک افرمیشن ایک طرح کی اینرڈی ہے اسے ایک صحیح طرح کی ارجہ چاہیے اسے صحیح طرح کی فیلنگ چاہیے اگر آپ بیج بوکر دو دن بعد یہ دیکھنا شروع کر لیں کہ کیا وہ اگرہ ہے یا نہیں اگرہ ہے تو آپ ہمیشہ نیراس ہوگی اس لئے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو پیسائنس رکھنے کی بہت ضرورت ہے آپ کو ایک افرمیشن بنانی ہے اسے بار بار ریپیٹ کرنا ہے اور آپ اپنی افرمیشن کو سن سکتے ہیں اسے بول سکتے ہیں اسے دماغ میں بار بار سوچ سکتے ہیں اور جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیسے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس افرمیشن کو بول گئے یہ سب سے طاقتور چیز ہیں جب بھی آپ اس افرمیشن کو اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے تب آپ اپنے آپ میں ان بدلاؤں کو دیکھ پائیں گے ایک اور چیز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو پانا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اسے لکھئے اماندار ہو کر اسے لکھئے مان لیجی آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ خوشی کے بارے میں کیسی فیلنگ رکھتے ہیں اسے لکھئے اسے ایک کاغذ میں لکھئے لیکن اس میں آپ کو بالکل اماندار رہنا پڑے گا پھر جو بھی نیگٹیو باتیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں پیج کے دوسری طرف اسے پوزیٹیو طریقے سے لکھئے آپ کی افیرمیشن تیار ہے اب اسے اپنے دماغ میں بار بار ریپیٹ کیجئے یہ چیز آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاغ لا سکتی ہے آپ جتنی بار اس کو ریپیٹ کریں گے آپ کے ایکسنز آپ کی فیلنگز اسی طرح سے کام کرنا شروع کرنے کی لیکن سب سے پہلے آپ کو اویر ہونے کی ضرورت ہے آپ کو اپنی سوچ کے پڑتی آپ کو اپنے ہر سمد کے پڑتی اویر ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنی زندگی میں بدلاغ لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اویر بنی دوستو یدی آپ ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور روز کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے مادر